جمہوری ڈکٹیٹرشپ نے عامریت کو شکست دے دی نواز شریف متنازع آئینی ترمیم کے ذریعے وزیر آزم نہ رہ کر بھی پارٹی صدر منتخب ہو گئے ایک کالا قانون ختم کر کے دوسرا متعارف کرا دیا شہباز شریف نے مخاطب نواز شریف کو کیا پیغام نئے مشیروں کو دیا جو باتیں بند کمرہ اجلاسوں میں ہو لی چاہیے سب کے سامنے خطابات میں ہو رہی ہیں شہباز نصار مشترکہ تحفظات پارٹی میں اختلافات کی وضاحت کر رہے ہیں اسلامی نظریاتی کانسل میں خواتین کی رکنیت بڑھانے کا مطالبہ نظر انداز ہو گیا میں پیش بل کو ایوان تک بھی نہیں پہنچنے دیا گیا سیاستدان اپنے مفاد کے لیے قانون سازی میں مصروف ہیں اہم ایشیوز کو نظر انداز کر رہے ہیں اور سڑکوں پر دندناتا وی آئی پی پروٹوکول عوام میں نفرت غصہ اور تفریق پیدا کر رہا ہے صرف چند پولیس اہلکاروں کو سزا دینا کافی نہیں پورے نظام کو درست کرنا ہوگا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آرود ناجیہ اور میں ہوں ناجیہ آشر 28 جولائی وہ دن کے جب نواز شریف کو ناہل کیا گیا انہیں وزارت عظمہ چھوڑنا پڑی پارٹی صدارت سے ہٹا دیا گیا نون لیگ اسے پاکستانی تاریخ کا سیاہ ترین دن تصبر کرتی ہے لیکن اگر 28 جولائی پاکستانی تاریخ کا سیاہ دن تھا تو آج کا دن بھی کوئی سنہری حروف میں نہیں لکھا جائے گا کیونکہ جس ڈکٹیٹر کے بنائے قانون کے تحت نواز شریف کو ہٹایا گیا تھا آج اسی ڈکٹیٹر شپ کے رویے کے ساتھ میاں نواز شریف کی واپسی ہوئی ہے میاں صاحب بلا مقابلہ پارٹی صدر منتخب ہوئے ہیں اور یہ سب آئین میں ایک متنازع ترمیم کے ذریعے ممکن ہوا ہے پولٹیکل پارٹی آرڈیننس 2002 کے تحت میاں صاحب کو پارٹی صدارت سے ہٹایا گیا تھا اور اب انتخابی اصلاحات 2017 کے تحت انہیں پھر سے پارٹی صدر منتخب کر لیا گیا ہے یہ اسی طرح کی ترمیم ہے جس طرح کی ترامیم ڈکٹیٹرز اپنے دور میں اقتدار کو طول دینے کیلئے کرتے آئے ہیں اب نون لیگ اسی راہ پر گامزن دکھائی دے رہی ہے تمام سیاسی جماعتوں کے اختلافات کے باوجود انہوں نے قانون پاس کر آیا جس کے بعد یہ بھی پتا چلائے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس کے اندر شامل تھیں اسی قانون کی بدولت میاں صاحب پھر سے نون لیگ کے صدر بن گئے ہیں کینونشن ہال اسلام آباد میں میاں صاحب کو پھر سے پارٹی صدر بنانے کا اعلان کیا گیا نون لیگ کے کارکنان کی بڑی تعداد نواز شریف کو پھر سے پارٹی صدارت پر واپس بٹھانے کے لیے پہنچی تھی خوب نعرے لگائے گئے پارٹی رہنماوں کی جانب سے خاصی جذباتی تقریر ہی کی گئیں جن میں شہباز شریف کا خطاب بہت اہم ہے اس پر آگے چل کر بات کرتے لیکن پہلے میاں صاحب کا جو خطاب تھا اس کے کچھ اہم حصے سنیے بار بار کوشت ہوتی رہی نواز شریف کو سیاست سے بے دخل کرنے کی پنامہ نہیں اکامہ پہ وزیراعظم کو نکال دیا جاتا ہے میرے دل میں بھی غصہ ہے اگر میں کہوں کہ غصہ نہیں ہے تو پھر یہ منافقت ہے آج کا دن وہ قانون ہم دوبارہ واپس لوٹا رہے ہیں اس جکیٹر مشرف کو جس نے نواز شریف کا راستہ بند کرنے کے لیے قانون نافذ کیا تھا تم بے دخل کرتے جاؤ یہ عوام نواز شریف کو دوبارہ داخل کرتے جائیں گے دل بھگز و حسد سے رنجور نہ کر یہ نور خدا ہے اسے بے نور نہ کر نہ اہل و کمینے کی خوشامت سے اگر جنت بھی ملے تجھ کو تو منظور نہ کر یہ ہے میہ نواز شریف دکٹیٹر کے قانون کو واپس کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن جو رویہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا یہ قانون واپس کیا گیا وہ بھی کسی آمرانہ انداز سے کم نہیں کیونکہ اس قانون کے تحت پاکستان میں کوئی بھی سزا یافتہ یا نہ ہے کوئی سیاسی جماعت بنا سکتا ہے خود اس کا سربراہ بھی بن سکتا ہے لہٰذا نون لیگ کا یہ عمل انتہائی متنازع ہے جو قانونی طور پر تو شاید درست ہو لیکن اخلاقی طور پر اس کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے سیاسی جماعتیں ایک طرف ساتھ بھی دے رہیں گے تنقید بھی کر رہیں گے لیکن وفاقی وزیر قانون زاہد حامد نے وضاحت کی کہ پولٹیکل پارٹیز آرڈر دو ہزار دو پر کام دو ہزار چودہ میں کیا گیا پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں نے متفقہ طور پر تیہ کیا کہ یہ شک ختم کی جائے گی زیلی کمیٹی نے دو ہزار سولہ میں ریپورٹ دی تھی تمام پارلیمنٹیرینز کو اس کی کوپیز بھیجی گئی تھی کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا لیکن اب شور مچایا جا رہا ہے یہ قانون پاکستان کی جمہوریت کو کس نہج پڑھ لے جا سکتا ہے اسی پر اب ہم بات کریں گے ہمیں ماہر سیاسیات رحیس صاحب نے جوائن کیا ہے بہت شکریہ رحیس صاحب آپ کا میان عواز شریف ایک مرتبہ پھر نون لیگ کے صدر منتخب ہوئے ہیں لیکن جو آئینی ترمیم جس کے ذریعے یہ کام ہوا ہے خاصے متنازہ ہے نون لیگ نے ایک نئی روایت تو ڈال دی ہے کہ اب کوئی بھی قومی اسیملی کے لیے ناہل شخص ہوگا سزایابتہ شخص بھی ہو تو وہ کسی سیاسی جماعت کا سرورہ بن سکتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ ملک میں جمہوریت کے لیے کتنی خطرناک ہے یہ ایک سیاسی طور پر پاکستان کے جمہوری مستقبل کے حوالے سے ایک بری خبر ہے یہ بری خبر اسی لیے ہے کہ عدالت سے کوئی بھی مجرم کسی بھی سیاسی جماعت کا عددہ سنبھال سکتا ہے اور یہ اصولی طور پر غلط ہے اور جو جمہوری روایات ہیں دنیا میں اس کے بھی بالکل خلاف ہے اسی یہ بھی ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر کس حد تک جمہوریت ہے اور کس حد تک نہیں ہے لگتا یہی ہے کہ جس طرح پارلیمانی جمہوریت کی روایات ہیں برطانیہ میں ہیں آسٹریلیا میں ہیں ہندوستان کے اندر ہیں کہ اس میں اگر ایک پارٹی کا لیڈر رینما ڈسکوالیفائے ہو جاتا ہے یا مجرم کراب آتا ہے تو ایک متبادل لیڈرشپ اس پارٹی کے اندر سے ابرتی ہے تو ہماری جو پارٹیاں ہیں انہوں نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ ایک خاندان چاہیا رہے سیاست میں انہی کے منشے اور منصب کے حوالے سے لوگ وہاں پہ اسمبلیو میں بھی منتخب ہوں سینٹ میں بھی ہوں اور پارٹی کا حدہ بھی اختیار کریں کہ متبادل لیڈرشپ انہوں نے پارٹی کے اندر کبھی پیدا نہیں ہونے دی اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جمہوری روایات جو پارٹی کے اندر پیدا ہونی چاہیئے وہ پیدا نہیں ہو سکیں تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ متفق ہو کے ہمیشہ اس قسم کے لیڈرز کو منتخب کر لیتے ہیں لیکن جب دیکھیں گے کہ ان کو خدا نخواستہ اگر یہ جیر میں جاتے ہیں یا اتصاب دالتوں کے حوالے سے یہ مجرم قرار پاتے ہیں تو اندر کی سیاست میں یہی ان میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو یہ پارٹی کے اندر جو غلبہ ہے ایک خاندان کا جو مروسی سیاست ہے اس نے ہماری پارٹی پالٹس کو بھی کمزور کیا ہوا ہے اور ہماری غروسی سیاست کا عمل کر رہے ہیں پاکستان میں تو ایک عام تاثر یہ ہے کہ ہماری جمہوری لیڈرشپ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف لڑتی رہی ہے لیکن جب وہ خود اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں آج بھی جس طرح سے بلا مقابلہ نواز شریف کو پارٹی صدر بنا دیا گیا ڈکٹیٹرشپ یہ ایک جھلت تو نظر آتی ہے یہ ہماری سیاسی جماعتوں کے لیے کے اندر جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کا واضح ثبوت ہے تو پھر جمہوری ڈکٹیٹرشپ کیسے عامرانہ نظام کا مقابلہ کرے گی کیسے لڑے گی اس نظام سے جس پر تنقید کرتی چلی آ رہی ہے میں نے خیال ہے کہ اس کے لیے جو پھر ایک مورل بیس ہونی چاہیے اخلاقی بنیاد ہونی چاہیے ڈکٹیٹرشپ کا مقابلہ کرنے وہ موجود نہیں ہوتی پھر ہمیشہ سہارہ یہ لیتے ہیں اور جس طرح یہ مقالمہ یا بیانیہ مسلمی قنون کی قیادت پیدا کر رہی ہے جو حقائق پر مبنی ہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان کے بیس کروڑ عوام نے چنا تھا ایک تو پاکستان کا جو ووٹر ہے بیس کروڑ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو عوام ہیں وہ براہ راست وزیراعظم کو منتخب نہیں کرتے بلکہ پارلیمان کے اندر جو خصوص طور پر نیشنل اسمبلی کے اندر جو لوگ ہیں وہ وزیراعظم کو منتخب کرتے ہیں عوام تو کرتے نہیں ہیں اس نظام بلکہ بلکہ تو یہ ایک بیانیا ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہیں اگر عوام ہمارے ساتھ ہیں تو پھر ہمیں ہر کام کرنے کی اجازت ہے جو ہم قانون کے اندر رہتے ہوئے کرتے ہیں اصل میں جو ادارے ہیں اگر ان کے اوپر شخص کا غلبہ ہو یا اشخاص کا غلبہ ہو تو اس سے پھر وہ ان کا جو آئینی ان کی حصیت ہے اور جو آئینی لحاظ سے اور صلاحیت کے مطابق وہ کام کر سکتے ہیں ازاندانہ طور پر جس طرح کہ ہم پارلیمان کو کہتے ہیں ساورن ہے وہ نہیں کر سکتے وہ تو جو ہمارے پارٹی رہنما ہیں ان کے ہاتھوں میں ایک آلائکار ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کوئی ایک ممبر قومی اسمبلی کا اگر ان سے لہیدہ بات کرتا ہے یا ووٹ دیتا ہے اس کو پارٹی سے نکال دیتے ہیں اسی طریقے سے یہ خوف ہے یہ ڈر ہے پارٹی کے اندر کہ اگر وہ مقابلہ کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں کسی کو جورت نہیں ہوتی کہ مخالفت کریں تو وہ پھر اس قسم کی لیڈرشپ کو پرپیچویٹ کرتا ہے اس کو طول دیتا ہے وہ ہمیشہ کی طرح سے اس طرح غالب رہتی ہیں تو اخلاقی لحاظ سے اتنا کمزور ہوتی ہیں کہ وہ پھر جب بھی ملک کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ فوج کی مداخلت ہوئی ہے تو نہ عوام ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نہ وہی پارٹی جو ان کو اس طریقے سے منتخب کرتی ہے وہ کھڑی ہوتی ہے کہ نائنٹی نائن کے بعد جب میاں صاحب کو اقتدار سے ہٹائے گیا تھا جس کے ہم میں زیادی طور پر خلاف ہوں تو ان کو مشرف نے ہٹائیا غلط کام کیا غیر آئینی تھا لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ عملی طور پر ان کی پارٹی مسلم لی کیوں بن گئی اور وہ پارٹی مشرف کے دفاع کے لیے وہ بلائی گئی تھی اس نے وہی کام کیا اور پہلے اس طرح سے نظر آتے ہیں تو اگر جمہوریت ملک کے اندر ہو تو پھر ایسی حالت پیدا نہیں ہوتی ملک کے اندر کہ جب آپ کے اوپر مشکل وقت پڑتا ہے تو آپ کے پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہوتی ہے پروفرسی صاحب یہ سوال تو مستقل اٹھتا رہا ہے اب بلکہ جو پولٹیکل پارٹیز آرڈیننس دو ہزار دو سے موجود تھا لیکن نون لیگ اپنے چار سال جو دور اقتدار تھا اس میں اس کے خاتمے کی کوشش نہیں کی اور شاید وہ آتا بھی نہیں لیکن اب کیونکہ اپنا مفاد ہے اب آئین میں ترمیم کرنی ہے تو اس کو استعمال بھی کیا گیا اور فرد واحد کے لیے اس کا فلحال تو استعمال ہو گیا ہے لیکن مستقبل میں نون لیگ کے لیے یا پھر کوئی دوسری سیاسی جماعت بھی اس کو استعمال کرتی ہے یہ کارامت ثابت ہوگا کوئی بھی ناہر سزایافتہ اس سے فائدہ اٹھائے گا پھر وہی اخلاقی جواز پر بات آ جاتی ہے اخلاقی جواز کیا رہ جائے گا وہ جو ایک مشرف نے اس کی آغاز کیا تھا نیشنل ریکنسلیشن آرڈیننس دو یہی تھا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں ہم آپ سے ایک سیاسی مویدہ کرتے ہیں اتفاق کرتے ہیں یہ اس کے ایک آٹلائن ہے یہ یہ ہمارا مویدہ ہے تو آپ ہمیں سپورٹ کریں گے اور ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں جتنا آپ کے خلاف کیسز ہیں وہ ہم ختم کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ قانون پر تو ہمیں اعتماد نہیں کیونکہ کوئی بھی سمجھ اس قانون کو ختم کر سکتی ہے تو اس نے کہا کہ آپ اگر یہ اعتماد نہیں کرتے تو پھر میں آئین میں تبدیلی کر رہی دیتا ہوں تو اس نے آئین میں تبدیلی کی یہ ایک مسرخہ خیز بات تھی کہ کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ اس کے حمایت کرنے والے امکوئیم سے لوگ تھے بیوروکریسی کے لوگ تھے پالیٹکس کے لوگ تھے سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے تو یہ یہ پرانی روایت ہے اور اس میں ہم نے اس میں ہم نے اسی چیز کو دیکھا ہے کہ ایک آدمی جس کو کہ سپریم کورڈا پاکستان نے ڈسکوالیفائی کیا ہے اس کو ایک بہت بڑی پارٹی جس کی اکثریت ہے پالیمان کے اندر نیشنل اسمبلی کے اندر جس کی اکثریت ہے اس کو دوبارہ اس کا سربراہ بنایا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ جو کریمنلز ہیں وہ اپنا تحفو سیاسی جماعتوں کے سربراہ کرنے میں ہی تلاش کریں گے اور اگر مختلف قسم کی جو سزایاتہ لوگ ہیں عدالتوں کے وہ پارچوں کے سربراہ بن جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جس طرح میاں صاحب کا ارادہ ہے اور جو زبان اور لبولہجہ ہے جی کہ وہ پھر عوامی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے عدلیہ کو اپنے کنٹرول میں اپنے دارہ اختیار میں لانے کی کوشش کریں گے ماضی میں عدلیہ ان کے اقتدار ان کے اختیار میں رہی ہے اب عدلیہ ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے ازال ہو چکی ہے پروفیسر صاحب اگر ہم ساری سیاسی بحث کو ایک طرف رکھ دیں ڈکٹیٹر شیپ جمہوریت کی بحث سے تھوڑا سا باہر نکل کر آئیں صحیح غلط کیا ہے اس پر بات کریں پولٹیکل سائنس کے استاد کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے دنیا کے کسی بھی معاشرے میں اس قسم کی ترمیم قابل قبول ہوتی ہے نہیں بلکل نہیں دیکھیں کہ یہ جو پارلیمانی نظام ہے اور خصوص طور پر جو ترقیب ازار وزیر ممالک ہیں ان میں جب نافذ کرتے ہیں تو ان میں ایک سسٹم جو ہے وہ ایگزیکٹیب کی ڈکٹیٹر شپ کا سسٹم پیدا ہوتا ہے یہ جس کو ہم پرائیم منسٹریل سسٹم کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت تھی تو زرداری صاحب جو چاہتے تھے وہ ہی ہوتا تھا کہ کون سینیٹر ہوگا کہ اس کو قومی اسمبلی کا میمبر بننے کے لیے بھی نہ ہوگا کون میمبر ہوگا کہ ایک شخص فیصلہ کرتا ہے اور اس کے خلاف پارٹی کا ڈسپلین قیم رکھنے کے لیے جو ایک اصولی قدر ہے اور اصول ہے پالیمانی سیاست کا اس کے نام پہ صرف ایک شخص کی حکومت یا ڈکٹیٹر شپ قیم ہو جاتی ہے یہی طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ابھی بنی ہے وہی کردار میاں نواز شریف صاحب کا ہے کہ ہر چیز ان کے ارت گرت گھومتی ہے مسلم لیگ نون ان کے ارت گرت مسلم جو قومی اسمبلی کی اکثریت ہے ان کے ارت گرت اور جو فیصلے پنجاب میں کرتے ہیں انہی کے ہیں جو فیصلے کسی کے ساتھ اتحاد کے ہیں وہی کرتے ہیں تو یہ جو ڈکٹیٹر شپ ہے وہ تو برکر آپ کے سامنے ہیں یہ جو بری نہیں ہے بہت شکریہ رسول بخش رئیس صاحب ماہر سیاسیات لمس یونیورسٹی کے پروفیسر ہمارے ہمرا تھے اور آج جتنی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اسے جمہوریت کے لیے بری خبر قرار دے رہے تھے میاں صاحب کو پھر سے نون لیگ کا صدر منتخب کر دیا گیا ہے اور کنونشن ہال اسلام آباد دنوں نے پھر سے پارٹی سربراہی سنبھالنے کے لیے بڑی ایک جذباتی قسم کی تقریر بھی کی لیکن اس کے علاوہ نون لیگ کے دیگر رہنما بھی اس موقع پر کارکنوں سے مخاطب ہوئے جن میں وزیراعلہ پنجاب شہباز شریف کا خطاب سب سے اہم تھا کیونکہ اس خطاب میں پہلی بار شریف برادران میں جو آپس کے اختلافات ہیں اس کا اشارہ ملا شریف نے اپنے بڑے بھائی کے مشیروں پر تنقید کی بڑے ہی واضح الفاظ میں شہباز شریف نے نواز شریف کو پبلک فورم پر مشورے دیئے وہ کیا کہہ رہے تھے ذرا سنیے ایک دو ایسے جو کل کے آنے والے مشیر جن کو صرف اپنی گاڑی اور عوضے سے تعلق تھا انہوں نے غلط مشورے دیئے میں سب ہی تاؤں کہ یہ کمبہ بیٹھا ہے ان سے مشاورت کریں پھر انشاءاللہ کوئی ہواہ بال بیکا نہیں کر سکتا میاں شہباز شریف مشیروں کے ذاتی مفاد کو بھی نکاب کر رہے تھے ان کا یہ بیان بہت ہی اہم ہے کیونکہ وہ نوم لیگ کے پہلے لیڈر نہیں جو میاں صاحب کو اس قسم کے مشورے دے رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا سابق وزیر داخلہ چودری نصار تھے بلکل یہی باتیں کرتے تھے چودری نصار نے کیا کچھ کہا تھا یہ بھی ذرا سنیے ایک بار پھر آپ نے بہت صبر و تحمل سے ریئیٹ کرنا غصہ نہ کھائیے گا لوگ آپ کو غصہ دلائیں گے کیونکہ ارد گرد ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ میاں صاحب فلان کا سر بھی کلم کر دیں فلان کا سر بھی کلم کر دیں فلان کا سر بھی کلم کر دیں لیڈیسی کو کام ہوتا ہے کہ وہ discipline قائم کریں کہ you should keep your feet on the ground یہ تھے چودری نصار کے وہ مشورے جو پہلے ہی دے چکے تھے میاں صاحب کو پہلے چودری نصار پھر اب شہباز شریف دونوں کے جو بیانات ہیں دونوں کے جو مشوریں بہت اہم ہیں کیونکہ نون لیگ دو کیمپس میں کافی عرصے سے بٹی ہوئی ہے اور اب شہباز شریف کی تقریر کے بعد حکمرہ جماعت میں جو دھڑے بندی ہیں وہ بلکل صاف نظر آ رہے یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ شہباز شریف چودری نصار کی ہی زبان پول رہے ہیں ان کے موقع کی تائید بھی کر رہے ہیں یہاں پر یہ بھی بات اہم ہے کہ میاں صاحب کی جو وطن واپسی ہوئی تھی احتساب کورٹ میں جو وہ پیش ہو رہے ہیں شہباز شریف اور چودری نصار کے مشوروں کے نتیجے میں ہی یہ سب کچھ ممکن ہوا جس کے بعد تصور یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید میاں صاحب اب اپنے پرانے ساتھیوں کے مشوروں پر چل رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف نے کھل کر آج پبلک کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمیں سینئر جرنلسٹ اور انیلسٹ زاہد صاحب نے جوائن کیا ہے زاہد حسین صاحب بہت شکریہ آپ کا میاں صاحب کی وطن واپسی کے بعد یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ سب کچھ شہباز شریف اور چودری نصار کی مشاورت کے نتیجے میں ہوا ہے شاید نون لیگ کے اپنے اندر کے جو اختلافات ہیں وہ دور ہوئے لیکن جس طرح سے شہباز شریف نے آج اشارہ کیا مشاورتوں کی شکایت کی مشورے بھی دیئیں نون لیگ کے اختلافات ختم نہیں ہوئے ہیں مشکل وقت میں بھی بلکہ یہ بڑھ رہے ہیں دیکھیں اختلاف تو میں ختم نہیں ہوئے ہیں اور آپ کے بات بلکہ صحیح ہے کہ جو اشارہ و کنائیوں میں بہت ساری باتیں کہہ گئے ہیں شہباز شریف کی طرف سے بھی ایک جو کھل کے انہوں نے بات کیا ہے اس لحاظ سے جو ہے نواز شریف صاحب نے بھی شیئر میں اس کا جواب بھی دیا تو اس میں یہ ضرور ہے کہ جو ہے نواز شریف صاحب کے صدر بننے سے فوری طور پر جو ہے ایک مسئلہ ایک مسئلہ حل ہوا ہے کہ جو ہے ابھی ان کو کسی اور طور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی صدارت کے لیے لیکن یہ کہنا کہ جو ہے اس کے بعد تمام اطلافات پارٹی کے اندر ختم ہو جائیں گے وہ شاید نظر نہیں آتا ہے ازائی صاحب اگر ہم نون لیگ کی تاریخ دیکھیں تو شہباز شریف ہمیشہ سے تصور یہ کیا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے زیادہ قابل قبول ہیں ماضی میں مشرف صاحب نے بھی ان سے ڈیل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ کبھی بھی اپنے بڑے بھائی کے خلاف نہیں گئے لیکن آج جس طرح سے پبلک فورم استعمال ہوا ہے پبلک فورم پہ انہوں نے مخاطب کیا ہے یہ باتیں تو بند کمروں میں کی جاتی ہیں بھائی سے کرنی تھی مشوریں ان کو خطاب کے دوران دینے پڑ رہے ہیں تو کیا پارٹی اجلاسوں میں شہباز شریف کی سنی نہیں جا رہی ہے یہ بات تو بلکل صاف ہے کہ شہباز شریف صاحب میں خل بہت سے پالیسیوں سے ان کا اختلاف ہے نواز شریف صاحب کو خاص طور پر وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس وقت کوئی کنفرنٹیشن لیا جائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا جیڈیش شریف کے ساتھ اور اس کا اظہار مختلف طرقے سے پہلے آیا ہے پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ بھی آتی ہے کہ جو آپ فیملی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ بھی موجود ہیں اپنی طور پر تو اس کا جو ہے اب ٹھیک ہے وقتی طور پر لگتا ہے کہ ہر چیز زیادہ جن میں یہ ہے لیکن اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہے اور اس میں جو ہے ان کی ایک لحاظ سے جو ہے قبولیت بھی زیادہ ہے لیکن مطلب یہ آتا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب جو ہے ووٹ نہیں لے سکتے ہیں ووٹ جو ہے بینک جو ہے مسلم لیگ نواز کا وہ جو ہے نواز شریف کا ہی ہے اور جو ہے اس وقت پارٹی کو جو ہے محتحت بھی جو ہے نواز شریف صاحب بھی رکھ سکتے ہیں ان کی قیادت رکھ سکتی تھی اور یہ مطلب اور یہ بات باوجود تمام اختلافات کے یہ ممکن نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنے بھائی شریف اور ان اختلافات کے باوجود ہم نے چودری نصار کو بھی دیکھا ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ناراض تو ہیں ان کی ناراضگی جھلک بھی رہی تھی آج بھی ان کو تقریر کا موقع نہیں دیا گیا وہ بھی انہی مشیروں سے ناراض تھے جن کا ذکر آج شہباز شریف صاحب نے کیا ہے کیا کردار ہوگا ان نئے مشیروں کا اتنا کھل کر پیغام دیا گیا ہے اگر حالات یہی رہتے ہیں تو اختلافات ختم نہیں ہوتے تو نون لیگ کے لیے کتنا خطرناک ہوگا یہ سب کچھ دیکھیں یہ یقینی بات یہ کہ نواز شہباز شریف صاحب اور چودری نصار جو ہیں ان میں کافی اہمانگی ہے ان کے جو ہے جو خیالات بھی جو ہیں وہ اکھیاس سے اس میں تفاق نظر آتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ دونوں جو ہیں اسٹیبلشمنٹ سے قریب بھی ہیں ان کے تعلقات بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دونوں جو ہے یہ سوچ رکھتے ہیں کہ جو ہے نواز شریف صاحب کو جو ہے گمراہ کیا گیا ہے ان کے کچھ مشیروں کی طرف پہلے نصار صاحب میں بھی اس کا اشارہ کیا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اختلافات وہ تو ہوں گے لیکن ابھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ کوئی پارٹی ٹوٹ ہو جائے گی صرف یہ کہ ضرور ہے کہ ایندہ چند مہینے میں کیا ہوتا ہے خاص طور پہ جو ٹرائل کے نتیجہ نکلے گا اس کا اثر پارٹی پہ بہت زیادہ پڑے گا ابھی تو لگتا یہ ہے کہ وقتی طور پہ نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ اپنا اکلاس سے جو ہے جو قیادت ہے اس کو جو ہے منوا بھی لیا ہے اور اس کو مضبوط بھی کیا ہے لیکن یہ بہت وقتی طور پہ مجھے نظر آتا ہے دیکھیں یہ ساری چیزوں کا ڈیپینڈ یہ کرتی ہے یہ ضرور ہے کہ جو بل پاس کیا تھا اس کے ذریعے ان کو تھوڑی بات پلٹیکل لیجٹیمیسی تو مل گئی ہے ان کو صدارت پہ دوبارہ واپس تو آگئے ہیں لیکن ایک مورل لیجٹیمیسی جو ہے اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ جو ہے تباہ بہت شکریہ بہت شکریہ سائد حسین صاحب سینئر جرگلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اخلاقی جواز تو کسی طور پر نظر نہیں آتا اس قانون کا جو کہ پاس کیا گیا اور جس کے ذریعے میاں نواز شریف آج پارٹی کے صدر دوبارہ سے منتخب ہوئے ایک بریک ہم لیتا ہے اس بریک کے بعد کچھ اور ہم خبروں پر بات ہوگی دیکھتے رہی ہے نیوز آر ویت ناجیا ویلکم بیک حکومت اپنے مفادات کے لیے تو خوب قانون سازی کر رہی ہے انتخابی اصلاحات دو ہزار سترہ اس کا واضح ثبوت ہے جس کے تحت نواز شریف نا اہل ہونے کے باوجود آج پھر سے نوم لیگ کے صدر منتخب ہوئے ہیں لیکن وہ قانون سازی جو وقت کی ضرورت ہے جس پر حکومت کا سل میں دھیان ہونا چاہیے جس طرح حکومت کی توجہ ہونی چاہیے نہ ہی اس طرح توجہ ہے اور نہ ہی قانون سازی میں کوئی دلچسپی دکھائی دیتی ہے اس کا واضح ثبوت اسلامی نظریاتی نظریاتی کانسل میں خواتین اراکین کی تعداد بڑھانے سے متعلق بل ہے جسے سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی برائے قانون و انصاف نے مسترد کیا یہ بل پچھلے 21 نومبر کو پیپلز پارٹی کی سینٹر سہر کامران نے پیش کیا تھا جس کے تحت کانسل آف اسلامک ایڈیالوجی میں خواتین اراکین کی تعداد ایک سے بڑھا کر تین کرنے کی درخواست کی گئی تھی یہاں پر یہ پوائنٹ بھی بہت اہم ہے کہ اسلامی نظریاتی کانسل کے اس وقت دس ارکان ہیں جن میں صرف ایک خاتون رکن ہیں سینٹر سہر کامران کا موقع پیئے تھا کہ اسلامی نظریاتی کانسل میں خواتین کی رکنیت آبادی کے تناسب سے ہونی چاہیے تاکہ وہ عورتوں سے متعلق قانون سازی میں اپنا کردار بہتر طور پر آدھا کر سکیں لیکن اس کے باوجود یہ قراردات سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی میں اکثریت حاصل نہیں کر سکی آخر ایسا کیا ہوا کہ جس کی بنا پر اس بلکل توجہ نہیں ملی ہم باہم اسلام آباد اسٹوڈیوز سے سینٹر سہر کامران خود جوائن کر رہی ہیں بہت شکریہ سینٹر سہر کامران صاحب آپ کا سینٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وجہ کیا تھی اتنی اہم قراردات جو وقت کی ضرورت بھی ہے کیوں اس قراردات کو سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی میں سپورٹ نہیں مل سکی مخالفت کیا سامنے آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ناجیہ آپ نے بلکل صحیح جو ہے وہ پوائنٹ اٹھا وہ قوانین جن کی ہمیں ضرورت ہے اس پہ توجہ نہیں ہے اور ایک نا اہل شخص کو پارٹی کا صبرہ بننے کا قانون جو ہے جس طریقے سے یہ پاس کیا گیا قومی اسیمبلی میں اسیمبلی میں اور سینٹ میں وہ پارلیمان کے لیے ایک تاریخ دن ہے ایک تاریخ تاریخ ہے یہ جو اس پہ میں تھوڑا سا آپ کو وضاحت کر دوں یہ آرٹیکل ٹو ٹو ایٹ ہے کانسٹیٹیوشن کا جس میں جو ہے کانسل آب اسلامی آئیڈی آلیڈی کی کمپوزیشن اور قیام کو واضح کیا گیا ہے اس کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل کے مطابق جو کانسل آب اسلامی ایڈیالوجی ہے اس کے کم سے کم میمبرز آٹھ اور زیادہ سے زیادہ بیس ہوں گے اور یہ ابتدائی طور پر سات سال کے لیے قائم ہوئی تھی تاکہ جو ہے جو ملک کے جو قوانین ہیں وہ اسلام کے جو قوانین ہیں ان سے مطابقت رکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج تک قائم ہے اس کا جواز کیا ہے خیر اس پر میں نہیں جاؤں گی کیونکہ ہمارے لیے کچھ نو گو ایریاز ہیں میں نے جو تجویز دی تھی اس کے اندر جو خواتین کی شمولیت ہے اس میں زیادہ پہ کوئی قدغن نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کم سے کم ایک ہو تو وہ کم سے کم ہی رہی ہے وہ بڑھ کیوں نہیں رہی ہے کم سے کم کم سے کم ہی رہی ہے کہ کم سے کم ایک کو میں نے یہ تجویز دی تھی کہ کم سے کم ایک ہے اور یہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ کم سے کم ایک ان میٹنگز میں موجود جہاں پہ خصوصاً میں کہوں گی باقی آپ مشابرتی عمل کو رہنے دیں جہاں خواتین کے مطالق جو ہے وہ قانون کے اوپر مشابرت ہوتی ہے جہاں خواتین کے مطالق جو ہے ڈیفرنٹ ایشیوز کے اوپر جو ہے مشابرت ہوتی ہے اس میں آپ کم سے کم یہ تو لازم کریں کہ وہ خواتین جو ہے ان کی پیزنس لازم ہو اور کم سے کم اس کو دو تہائی کر دیں وہ ایک بھی نظر نہیں آتی ہے کہ مسئلہ کیا ہے رکی کیوں ہے یہ کیوں نہیں مانے سارے لوگ بات یہ ہے کہ ہم بات تو ضرور کرتے ہیں لیکن سوچ ہماری تنگ نظر ہے اور سوچ سے زیادہ حکومت کا جو ایک طریقے کار ہے وہ بہت تنگ نظر ہے جب سے یہ نون لیک کی حکومت آئی ہے ان کی اولین کوشش یہ ہے کہ پرائیوٹ میمبر بل سپیشلی جو اپوزیشن کے ہیں وہ پاس نہ ہو یہ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں چاہے کوئی بھی آئینی ترمیم ہو کوئی بھی بل ہو وہ کتنا ہی لوگوں کی فلاہ و بہبود سے تعلق رکھتا ہو ہم نے کتنی ٹویٹیز کتنی کنونشن جو ہے وہ سائن کی ہو ہم کتنے جو ہے وہ انسانی حقوق کے اور خواتین کے حقوق کے علم بردار ہو لیکن کیونکہ کوئی تجویز اگر وہ اپوزیشن بینچز سے آئی ہے تو اس کی مخالفت ضرور کرنی ہے لیکن ساہر کامران صاحبہ سینٹ میں تو آپ کی پارٹی کی اکثریت ہے پیپلز پارٹی ہمیشہ خواتین کی حقوق بھی کرتی ہے تو کیا اس معاملے پر آپ کی پارٹی بھی مخالف ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے 21 نومبر کو ایک ریزولوشن پیش کی جو الحمدللہ بتفقہ طور پر پاس ہوئی وہ ریزولوشن جہے جب آگے گئی اور اس پر جو ہے ابھی جب سے چیرمن سینٹ رضا ربانی آئے ہیں تو ہماری ہر ریزولوشن پر کیا ایکشن ہے اس پر ہمیں ریپورٹ آتی ہے تو اس پر جب ریپورٹ آئی تو اس پر بتایا کہ جی ایک خاتون ہونا لازمی ہے زیادہ پہ کوئی خطغن نہیں ہے لیکن آپ کم از کم اگر کرنا چاہتے ہیں ایک تہائی تو آپ جو ہے وہ آئین کے اندر امینمنٹ تجویز کریں اسی پر عمل کرتے ہوئے میں نے یہ جو بل ہے یہ جو ہے سب سے پہلے ہماری جو اپنی ایک کمیٹی ہے سینٹ جو پارلیمنٹیرینز کی اس کو میں نے پیش کیا انہوں نے اس بل کو ویٹ کیا اس کے بعد یہ میں نے ہاؤس پر پریزنٹ کیا اپوزیشن کے یہ انٹیڈیوز ہوا میں خالق میں یہ پہلے سے ہی سوچا سمجھا تھا نون لیگ نے کہ ہم اس کو ہاؤس پر اپوز نہیں کریں گے کیونکہ ہاؤس پر اگر یہ اپوز کرتے تو مجھے آرگومنٹ دینے کا موقع مل جاتا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو ہاؤس پر اپوز نہیں کریں گے اور لاؤ انجسٹس کی کمیٹی میں جن کی ایک اکثریت ہے وہاں پر یہ اس کو اپوز کریں گے تو یہی ہوا ایک تو جو ہے ہمارے جو لاؤ منسٹر ہیں وہ پہلے ان کا کیا ماضی رہا ہے اگر میں صحیح سمجھ رہی ہوں تو آپ کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سینٹ میں تو پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے لیکن جس کمیٹی میں پیش کیا گیا وہاں پر اکثریت نہیں تھی اس لیے اس پر کام نہیں ہو سکا وہاں پر اکثریت نہیں تھی یہ جو قرارداد ہے اب اس کا کیا کیا جائے گا اس کو دوبارہ پیش کرنے کی کوشش کریں گی آپ دیکھیں یہ بل جو ہے کل میں نے اپنے پارلیمانی لیڈر سے یہ بات کی ہے اور میں یہ ضرور اس پہ ریویو کی درخواست کروں گی کیونکہ کمیٹی کی ریپورٹ ابھی جو ہے ہاؤز میں آئی نہیں ہے تو میں اس کو ہر سطح پہ ضرور اٹھاؤں گی کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ اگر کانسل آف اسلامی کا ایڈیولوجی جس کا پچھلے دیسمبر سے اب تک ایک سال تقریباً ہونے کو آیا کوئی سربراہ ہی نہیں ہے اگر اس کا کوئی رول ہے اور وہ آئین کے مطابق وہ قائم رہے گی تو پھر خواتین کو صحیح نمائندگی دے اگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میری امینڈمنٹ پاسٹ نہیں کرنی کہ خواتین کی تعداد پر کوئی قدقن نہیں ہے تو پلیز ہم مجھے چار پانچ خواتین اس میں اس کی ممبر بنا کے بتائیں اس کو بتائیں کہ جی ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے آپ کا مطالبان بلکل جائز ہے اور آپ اس پر کام بھی کرتی رہے لیکن میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا آپ کی گفتگو سے کچھ اندازہ ہوتا ہے اسلامی نظریاتی کاؤنسل اس وقت کر کیا رہی اس کا کردار کیا وہ اپنا کردار صحیح طور پر ادا کر رہی ہے جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی میں تو نہیں سمجھتی کہ وہ اپنا کردار صحیح طور پر ادا کر رہی ہے جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ پہلے کانٹروورشل قسم کے معاملات یہ اٹھاتے ہیں ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اپنا کام مکمل کرتے جس طرح کہ یہ ایک اس کو ایک وقت مدت دی گئی تھی سات سال کہ جی ان سات سالوں میں یہ اپنا کام مکمل کرے اگر یہ اپنا کام مکمل کرتی اور ملک کے قوانین کو جس طریقے سے انہوں نے اس کو دیکھنا تھا اسلامی نظریہ کے مطابق تو دیکھ لیتی لیکن بہرحال یہ قائم ہے اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو خاص سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور ہم بعض ضرور کرتے ہیں خواتین کے حقوق کی اور اسلام کے اندر میں بات کروں کیونکہ میں نے کوئی ایسی تجویز ایسا بل نہیں دیا تھا جو اسلام کے منافع ہو اگر ہم اپنے مذہب کو دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نازل ہونے کے بعد جو سب سے پہلا مشورہ سب سے پہلی مشاورت اپنی رفیقہ حیات حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنوز کی تھی اگر آپ اس کے بعد دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت عائشہ سے کتنی دفعہ مشاورت کی ہمارے سامنے مثالیں ہیں اس طرح سے ملکہ سباہ کا کس طریقے سے ان سے گفتگو ہوتی تھی وہ ہمارے سامنے ہیں تو تاریخ اسلام تو بھری ہوئی ہے ان تمام واقعات سے جہاں خواتین اور ہم یہ کہیں کہ ہماری خواتین اس قابل نہیں ہیں خواتین عالم بھی ہیں وہ ایڈوکیشنس بھی ہیں وہ لیجسلیٹرز بھی ہیں تو ایسی بھی کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ جی وہ کم اقل ہے وہ لاعلم ہے آپ ان کو جو ہے اس میں نمائندگی نہ دیں یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جو ہے اس طرح کے ایشو پہ اور سپیشلی ہمارے پڑے لکھے ممبرز وہ ممبرز جو اپنے آپ کو لاعلم کا ایکسپرٹ سمجھتے ہیں یہ بھی ایک ایشو تھا کہ جو ہمارے دو ممبرز موجود نہیں تھے سینیٹر فاروق نائک اگر وہ ہوتے تو مجھے یقین تھا کہ یہ ضرور پاس ہو جاتا کمیٹی میں ان کے اپنے دلائل کافی ہوتے اور میں نے ان سے یہ بھی تجویز دی کہ ہم ایسا کرتے ہیں ہم کسی قانونی ماہر کو بلا لیتے ہیں جو اس پر اپنی ایک بریفنگ دے دے اس تجویز کو بھی جو ہے وہ جو شیئرمن ہے کمیٹی کے سینیٹر جاوید عباسی انہوں نے مسترد کیا تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ اگر یہاں سے منظور کرتے ہیں سینیٹ سے جاتی بھی تو یہ اس کو نیشنل اسیمبلی میں روکتے ہیں یہ جو ان کا طریقہ کار ہے لیکن کم سے کم اس کو ہماری کمیٹی پاس کرتی ہمارے جو ہے وہ سینیٹ سے پاس کرتے ایون جو فیمل ممبر ہیں پی ایم ایلین کی آئیشہ رزا وہ بھی تمام فیمل ممبر کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں آپ کا ساتھ دیں تاکہ جو خواتین کی ریپریزنٹیشن ہے وہ برس گئے بہت شکریہ سہر کامران صاحبہ آپ تشریف لے ہم ایک بریک لے رہے ہیں اور اس بریک کے بعد کچھ اور خبروں پر بات ہوگی فیپ واشنگ نیوز آرود ناجیہ پاکستان میں اہم شخصیات نے وی آئی پی کلچر کو سیاسی کلچر کا حصہ بنا دیا یہ ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہے جس کے خاتمے کی باتیں تو بہت کی جاتی ہیں لیکن عملن اگر دیکھا جائے اسے ختم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اس کے ایک بڑی وجہ ملکی حالات بھی ہیں اہم شخصیات بھی ہیں جن کو سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے اور ان کے لیے سیکیورٹی پروٹوکول اور کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وی آئی پی کلچر کی وجہ سے پریشانی ہمیشہ عوام کو ہی اٹھانا پڑتی ہے جس کی وجہ سے عام آدبی میں اب اس کلچر کے خلاف مضاحمت بڑھ رہی ہے کل کا واقعہ کراچی سے جو ویڈیو اپلوٹ ہوئی سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج کی فیملی کے پروٹوکول میں شامل پولیس اہلکاروں نے ایک شہری صبت تمیزی کی اسے گالیاں دی جس پر ان اہلکاروں کو برطرف تو کر دیا گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ واقعہ پیش آیا ہی کیوں یہ واقعہ بنیادی طور پر سیکیورٹی پروٹوکول کے بیچ شہری کی گاڑی آنے کی وجہ سے پیش آیا جس پر پولیس اہلکاروں نے اس کو برا بلا کہا پیچھے ہٹنے کا کہا گیا جس پر اس شہری نے اپنے موبائل فون سے پروٹوکول کی ویڈیو بنانے شروع کر دی اس کے بعد پولیس اہلکاروں نے اپنی گاڑی سے اتر کر اس سے تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد پھر یہ جو ویڈیو تھی منظر عام پر اس کو لائیا گیا یہ ویڈیو اپلوٹ کی گئی اس واقعے کے جو ذمہ دار تھے پولیس اہلکار ان کو تو موتل کر دیا گیا کیونکہ پولیس اہلکاروں کو یہ رویہ ان کا خلاف قانون تھا قانون کے مطابق پولیس اہلکاروں کو سیکیورٹی پروٹوکول کے بیچ کسی گاڑی کے آنے کی صورت میں کرنا کیا چاہیے وارننگ دینی چاہیے نام ماننے کی صورت میں گرفتاری کا اختیار بھی ان کو حاصل ہے لیکن جو رویہ اس ویڈیو میں خاص طور پر اپنایا گیا ہے جو مناظر گزشتہ روز ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں افسوسناک تو ہے لیکن نئے نہیں ہیں وی آئی پی کلچر عوام میں نفرت پیدا کر رہا ہے غصہ پیدا کر رہا ہے کل کا واقعہ بھی آپ نے دیکھا حکومت وی آئی پی کلچر کے خاتمے کی باتیں تو بہت کرتی ہے لیکن عملی طور پر کوئی اقدامات کیوں نہیں کر پاتی ہے شوق ہے وی آئی پی کلچر اور پروٹوکول یہ دو لفظ جہاں آپ سنیں آپ اس بات کو بالکل سمجھ جائیں ناجیا کہ یہ شوق پورے ہو رہے ہیں اور لوگ جو بات شاہانہ ذہن کے شاہانہ ذہن کے لوگ ہمیں شوق پورا کر رہے ہیں سیکیورٹی سیکیورٹی حد تک گارڈ پروائیڈ کرنا وہ بالکل ایک علیہ دہ ایشو ہے کیوں ہے وہ بھی بلینکٹ اپروول کے تحت سب کے لیے نہیں ہوتا کہ جناب کسی وزیر کا ہے تو اس کے خاندان کو بھی سیکیورٹی دی جائے کوئی افسر ہے کوئی جج ہے کوئی اور بڑا عددار ہے تو اس کے پورے خاند نہیں یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا تو پروٹوکول اور وی آئی پی کا لفظ یہ خود جو ہے وہ نفی کرتا ہے عام انسانی حقوق کی دوسرے شہریوں کے حقوق کی اور اور اس پروٹوکول کے اندر جو ہے عام شہری کو کسی طرح کا نقصان پہنچانا یہ تو انتہائی طرح انسانی حقوق کا نہیں ہے لیکن اس کا عام طور پر جو جواز پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں سیکیورٹی ایک بڑا پروبلم ہے سیکیورٹی پروٹوکول کی وجہ سے عذیت تو عوام کوئی بھگتنا پڑ رہی ہے جس کی وجہ سے وی آئی پی کلچر کے خلاف مزاہمت پیدا ہوئی ہے لیکن اس سب کا حل آپ کیا دیکھتے ہیں سیاسی جماعتیں کیا سوچتی ہیں کس طرح سے اس مسئلے کو ختم کیا جائے عام پبلک کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے ان میں بھی اویرنس پیدا کی جائے لیکن کردار تو سیاسی لیڈرشپ کو ہی ادا کرنا پڑے گا اس سلسلے میں نہیں میں نہیں سمجھتا نادیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو یہ تین لفظیں جس پہ آج آپ کی ڈیویٹ ہو رہی ہے وی آئی پی کلچر پروٹوکول اور سیکیورٹی سیکیورٹی تو پیرا ماؤنٹ ہے اگر اس کی ایڈوائز ہے کسی فرد کے لیے شوق یا نہیں ہوگی جی اب ایک عوضے دار ہے تو اس کے جیسے جتنے عوضے دار ہیں ان سب کو سیکیورٹی اپنے یہ نہیں ہوتا سیکیورٹی سیکیورٹی آن ایڈوائز ہوتی ہے لیکن جہاں جہاں وہ سیکیورٹی اپنی حدود تجاوز کرتے ہیں پروٹوکول اور وی آئی پی کلچر کی طرف آرے جو کہ اکثر ہوتا ہے اس کی ممانعہ سختی سے ہونی چاہیے یہ غیر قانونی بھی ہے یہ دوسرے شہریوں کے ساتھ مزاک ہے کہ جن شہریوں کے ٹیکسز پر یہ سارا نظام چل رہا ہے جن شہریوں سے ٹیکس رسول کر کر آپ انہی سیکیورٹی ایلکاروں کی تنخائیں پروائیڈ کر رہے ہیں وہ سیکیورٹی ایلکار انہی شہریوں کی زندگی روز مرہ کی زندگی گزرگاہوں رستوں کو ان کا چلنا گاڑی چلانا گزرنا محال کر دیں سڑکیں بلوک کر دی جائیں یہ پھر سیکیورٹی نہیں ہے یہ تو بادشاہانہ شوق ہے آپ کا جس کو آپ پورا کر رہے ہیں تو میں اس کے خلاف ہوں سیکیورٹی ایز مچ ایز نیڈیڈ یہ جو مزاہمت کا انصر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس ویڈیو میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو شہری ہیں وہ بہت زیادہ مزاہمت کر رہے ہیں تو اس کو بھی کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوگا ایک گالی اگر سیکیورٹی ایلکار کھاتا ہے تو ویڈیو اپلوڈ کر کے اس کو سینکھڑوں گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں یہ رویہ ماشرے میں انتشار بڑھا رہا ہے کس طرح سے جان چھوٹ سکتی ہے اس کلچر سے کوئی ایس او پی بنانا ہوگا کوئی طریقہ کار تیہ کرنا ہوگا کہ شہریوں کو تنگ نہ کیا جائے اللہ کرتا کہ جیسے آپ سمجھ رہی ہیں اور جس کو شیمی میں میں اور آپ مقتلہ ہیں اللہ کرتا ایسا ہوتا کہ ہمارے ہاں جمہوری حکومتیں ہوتی خدا کا کرنا ایسا ہوتا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ غریب انسان کا درد رکھنے والے حکمران یہ جو غریب افراد کا درد ہے یہ کسی طور پر کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے بہت شکریہ آپ پاکستر زمین پارٹی کے جہنمہ ہمارے امرا موجود تھے آج کے پروگرام سے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی